آزم گربیس اسٹیسن پر اس وقت ہے جلوے تو صبح بنارس اور شام عوض کے نائے کھڑی ہوئی ہیں مان ملک بنارس میں ساریوں کی مارکٹ ہے اب یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ہم لوگ آزم گربیس اسٹیسن پر اس وقت ہیں اور یہاں سے ہم لوگ جانے والے ہیں بنارس آزم گربیس اسٹیسن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہر وقت آس پاس جانے کے لیے ہمیشہ بس ملتی رہتی ہے ابھی پانچ پانچ منٹ دو دس منٹ میں بنارس کے لیے بسیں نکل لئیے اسی میں سے ہم ایک بس پر بیٹھیں گے اور ملتے ہیں آپ لوگوں کو بنارس میں ویسے جلوے تو صبح بنارس اور شام عوض کے ہی ہیں یعنی لخنو کی شام اور بنارس کی صبح کافی مشہور ہے لیکن انفرچنیٹلی ہم یہاں پر پہنچے ہیں شام کیوں اس وجہ سے بنارس کی صبح تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن بنارس کی شام ضرور دیکھیں گے بنارس میں اسی نبے گاٹ ہیں اور تمام گاٹوں پر جا کر ویڈیو بنانا ایک دن میں بڑا ہی مشکل کام ہے اس لئے ہم بنارس کے سب سے مشہور دشاشوں میت گھاٹ پہ آئیں اور یہیں پہ ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے بنارس میں ایک الگ تحضیب ملتی ہے ایک الگ سیریلائزیشن ملتی ہے یہاں کی سبیتہ بہت ہی پراچین ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہیسٹورینز کے ایکارڈنگ ہندوستان کے سب سے قدیم تحضیب لیکن ہندو ریلیجیس ٹیکسٹ کے اگارڈنگ بنارس ہی وہ جگہ ہے جو سب سے پرانا شہر ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو مندی ملیں گے جگہ جگہ پہ آپ کو یہاں کی ریشی مونی کے گھر وغیرے ملیں گے یہاں پہ بہت سارے سادھو سنت اور ریشی مونی پیدا ہوئے ہیں جیسے کبیر داس، تلسی داس وغیرے بھی یہاں پہ انہوں نے ایک نشانوما پائی ہے یہاں پہ انہوں نے اچھا خاطہ وقت گزارا ہے دھیان کرنے کے لیے اپنے اشور سے مل جانے کے لیے یا آپ یہ کہیں کہ مکتی پرابت کرنے کے لیے بہت ہی پرانے زمانے سے یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور آج یہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو دوستو ہم لوگ آ گئے ہیں جو بنارس کا سب سے مشہور گھاٹ ہے دشاشاؤں میں گھاٹ اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ بھیڑے اور آج مندے بھی تھا لیکن مندے کے دن یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور گاڑی والے کچھ دور پہلے ہی گاڑی والوں کو روک دیا جاتا ہے گیٹ سے دو کلومیٹر تک یہاں پر آنے والوں کو آج کے دن پیدا چلنا پڑتا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے بہت ہورے فورینرس کو بھی دیکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ انڈیا سے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ لکھتے ہیں بہت ساری نائے کھڑی ہوئی ہیں چونکہ اب وقت شان کا ہو گیا ہے پانچ بچ چکا ہے اس وجہ سے ان نائوں کو یہ سجیسن دیا جا رہا ہے کہ ان نائے اپنے نوکہ پر لاکر کھڑی کر دیں اور یہ جو ہمارے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گنڈا ندی اس میں ان نائوں کے ذریعے جا سکتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ابھی کچھ نائے جا بھی رہی ہے لیکن چونکہ اب پانچ بچ چکا ہے اور پانچ بچے کے بعد کوئی نائے نہیں چلتی ہے تو پانچ بچے کے بعد سے ہم نائے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں گے آپ کی لوگ آتے ہیں اور اس گنڈا ندی کو خصوصاً اس دھاٹ کو بہت ہی پویتری سمجھتے ہیں اور یہاں پر آ کے مختلی طریقے سے نہاتے ہیں گنڈا کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں بعض لوگ تو صرف گنڈا کے پانی کو چھو لینے کو ہی پویتری سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پانی سے اگر ہم نہا لیں گے کن کے پاپ دھول جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی قرآنی بیلدنگ ہے جس کا اسٹرکچر بھی قدیم زمانے سے ملتا ہوا ہے پراچین سبیتا سے ملتا ہوا ہے یہ ورانچی کا سب سے مشہور گھات ہے ہم لوگ اس وقت مان مہل کے پاس کھڑے ہوئے ہیں مان مہل در اصل ایک میوزیم ہے اور یہاں پر اندر ویڈیو اگر ہے بنانا فوٹو شوٹ کرنا یہاں پر پروائیبیٹڈ ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر بھی ویڈیو شوٹ کریں اور آپ کو اندر کی نظارے دکھائیں کہ اس مان مہل کی میوزیم میں کیسی چیزیں ہیں اور کیا چیزیں ہیں دوستو یہاں بنارس میں ساڑیوں کی مارکٹ ہے آپ لوگوں نے بنارسی ساڑیوں کے بارے میں ضرور سنو ہوگا اور یہاں پر سب سے زیادہ بنارسی ساڑیاں آس پاس میں ملتی ہیں چونکہ یہ راستہ بنارس کے ایک فیمس گھاٹ کی جانب بھی جاتا ہے اس وجہ سے اس راستے پر بہت گھڑ بھی ہوتی ہے